جو اٹھارہ سو ستاون کے بعد انگریز نے ایک منصوبے کے تحت شروع کیا مسلمانوں کی صفوں میں دڑاریں ڈالنے کے لیے مختلف ایسے فتنے پیدا کیے ایسے اشکالات اور ایسے مسائل اٹھارے اُبھارے ان لوگوں کے ذریعے سے جو پلانٹڈ تھے اور پی رول پر تھے انگریز کے جنہوں نے مسلمانوں میں مختلف مسائل پیدا کر کے فروعی اختلافات کو وہ شکل دی کہ امت مسلمہ کا شراضہ منتشر ہو گیا اور پھر آخری حربہ مرزا غلام قادیانی کی صورت میں انہوں نے آزمایا اور امت مسلمہ کی بنیادی اساسی تعلیمات پر نقب اور ذن لگانے کی کوشش اس صورت میں ہمارے اکابر نے کیا کیا انہوں نے الگ الگ محاذ نہیں بنایا ان تمام مسائل کا حل ایک متحدہ محاذ پر انہوں نے افتیہ کیا اور مجلس احرار اسلام کو قائم کر کے امت مسلمہ کے عقائد حقوق عبادات معاملات بر سغیر کی آزادی انگریز کے انخلاط تمام انوانات پر جد و جہد اسی پلیٹ فارم سے دی اور اس پلیٹ فارم پر صرف ایک مسلک کے نہیں ایک طبقے کے نہیں ایک علاقے کے لوگ نہیں تھے بر سغیر کے طول و عرض میں جتنے مسالک امت مسلمہ احرار سنت والجماعت کے موجود تھے تمام کی نمائندگی اس میں تھے تو ہمارے اقابر نے ہمیں بتایا ہے کہ جب تک متحد ہو کر اپنی آواز کو بلند نہیں کریں گے ہماری آواز میں وہ دم نہیں ہوگا جو باطل کے ایوانوں میں لرزہ تاری کر سکے بات کہنی ہے کہنے والے کہہ رہے ہیں لاہور میں بیٹھا ہوا بھی کہہ رہا ہے کراچی میں بیٹھا ہوا بھی کہہ رہا ہے ابھی ڈاکٹر عادل خان کا واقعہ اور سانہہ نیا تو پرانا تو نہیں ہوا نیا ہے ابھی واقعہ ابھی بھی ہمیں سبق نہیں ملا کہ تکلیف کس سے ہے جو وجہ اتحاد بن جائے جو وجہ اتحاد بن جائے جو امت کو کسی بھی عنوان پر اکٹھا کرنے کا موجب بن جائے وہ ان کے لیے راہ کا کانٹا ہے اور پاکستان کے اندر یہ سلسلہ الحمدللہ مئید شہرار اسلام نے شروع کیا تھا مئید شہرار اسلام آج بھی اس کا بیڑا اٹھائے ہوئے ہیں امت مسلمہ کی وحدانیت امت میں اتحاد اور یکجہتی کے لیے مئید شہرار اسلام پہلے بھی دائی تھی آج بھی ہے اور انشاءاللہ آئندہ بھی رہے گی مئید شہرار اسلام کا پلیٹ فارم یہ تمام فرقوں کی چھاپ سے آزاد ہو کر امت مسلمہ کے تمام مسائل کے اور بالخصوص عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے امت مسلمہ کے ہر طبقے اور ہر مسلک کے مسلمان کے لیے دعوت لے کر نکلی ہے الحمدللہ ممبر سازی کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے مجھے اور میرے کسات کچھ اور ساتھیوں کو اس سلسلے کو شروع کیا گیا آگے بڑھایا گیا ہے ایک کمیٹی تشکیل دی گئی ہے دعا کرے اللہ تبارک و تعالی اس کمیٹی کو اس کی ذمہ داریاں کما حق کو ہو پوری کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس سلسلے کو آگے بڑھائے نبی کریم علیہ السلام کے ناموس کا معاملہ جس طرح کے ابھی برادر مکرم برادر کبیر مرانا مفتی حارون مطیع اللہ صاحب آپ کے سامنے فرما رہے تھے اور اس سے قبل صبح کی تقریب میں برادر کبیر جناب سید محمد کفیل بخاری نائب امیر مجید شہرار اسلام پاکستان امیر شریعت رحمت اللہ علیہ کے وہ جملے دہرا رہے تھے جو انہوں نے مجید شہرار اسلام کے احیاء کے موقع پر جب اس پر پابندیاں اور انگریز کے زلہ خاروں کی طرف سے مجید شہرار اسلام پر لگی ہوئی پابندی ہٹی تو ملتان کے اندر پرچم کشائی کی ایک تقریب تھی اسی تقریب میں وہ جملے انہوں نے کہے دو باتیں اس کے اندر تھی ایک تو عقیدے پر آنچ نہیں آنے دینا اور پرچم کو سرنگو نہیں ہونے دینا تو اس کے لیے ہمیں کس کا طرز عمل اختیار کرنا ہوگا یہ سلسلہ تو امیر شریعت رحمت اللہ علیہ نے نہیں شروع کیا وہ اس سلسلے کی ایک کڑی ضرور ہیں لیکن سلسلہ تو ابو بکر صدیق نے شروع کیا کس نے شروع کیا ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو جناب سیدنا صدیق اکبر جو محافظ ختم نبوت ہیں اور محافظ اول ختم نبوت ہیں ان کے ناموس کی ان کی عزت اور توقیر کی بات آج پاکستان میں کرنا اتنا ہی اہم ہے جتنا نبی کریم علیہ السلام کی ناموس اور عزت کی بات کرنا ہے اس پرچم کو سب سے پہلے انہوں نے بلند کیا اب اگر امیر شریعت کی ہدایت مان کر امیر شریعت کی روحانی فرزند اس محنت پر نکلے ہیں تو اس محنت کے فرد اول کے عالم کو کبھی نیچہ نہیں ہونے دیں گے ابو بکر صدیق کا نام بھی اسی طرح بلند رہے گا جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بلند ہے نبی اور صدیق ایک دوسرے کے ساتھ لازم و ملزوم کی طرح ہیں جہاں نبی ہو وہیں صدیق ہوتا ہے نہیں یقین تو آج بھی جا کر دے ہاں جی تو عقیدہ کا تحفظ یہ ابو بکر صدیق کی محنت اور انہی کے چلائے ہوئے قافلے کی طرز پر ہوگا یہ بات یاد رکھیے اور اس کے لیے مجاہدین کی وہ تمام جماعتیں اور وہ تمام افراد وہ ہمارے لیے یہ پیغام لائے ہیں کہ جو عبو بکر صدیق کا دشمن ہو وہ ختم نبوت کا دفاع نہیں کر سکتا جو عمر کا دشمن ہو وہ ختم نبوت کا محافظ نہیں ہو سکتا اسی طرح چلتے چلے آئیے مجدد الفیسانی اور اس کے بعد مجلس احرار اسلام کے قافلے کے اکابر تک ان تمام میں اپنے محنت اور اپنی جد و جہد کا آغاز جناب سیدنا صدیق اکبر کے کلمہ اور انہی کی محنت کے طرز پر بات کرتے ہوئے شروع کیا کہ ہم زندہ رہیں اور نبی کی ناموس اور نبی کے لائے ہوئے دین میں کوئی کمی واقع کر دی جائے یہ ہو نہیں سکتا یا ہم نہیں ہوں گے یا پھر دین اسی طرح باقی رکھا جائے گا جس طرح نبی کریم نے عطا فرمایا تو مجلس احرار اسلام کا یہ قافلہ در حقیقت یہ صرف امیر شریعت رحمت اللہ علیہ یا آپ کے رفقہ کا قافلہ نہیں ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھیوں کی چلائی ہوئی وہ ہوا ہے جو آج احرار کی صورت میں پاکستان کے لوگوں کو محسوس ہو رہی ہے اور یہ انشاءاللہ یہ قیامت تک چلتی رہے گی یہ فضاء یوں ہی مہکی رہے گی ختم نبوت کے گلشن میں یہ گنچے یوں ہی کھلتے رہے گے یہ آج یہاں پر محمد ہمارے بڑی شان والے جو سروں پر باندھ کر بوڑے بچے جوان پیر سب بیٹھے ہوئے ہیں اور ابھی کچھ دیر کے بعد یہ قدم سے قدم ملا کر نکلیں گے اور جروز کی صورت میں باہر جائیں گے تو ان کا یہ باہر جانا یہ سروں پر پٹیاں باندھ کر نکلنا یہ بتا رہا ہے کہ یہ گنچے مرجھائے نہیں ہیں کھل رہے ہیں اور مزید بڑھ رہے ہیں گلشن ختم نبوت کے یہ گنچے کھلتے رہیں گے بڑھتے رہیں گے اور ان کی مہک سے ہمیں یقین ہے انشاء اللہ انشاء اللہ انشاء اللہ یہ کفرگڑ ایک دن اسلام نگر بند کر رہے ہیں انشاء اللہ